اسلام علیکم آپ سب خریت سے ہوں گے اور سعودی عرب کی کچھ بڑی اور ضروری خبروں کے لیے آپ ہماری ویڈیو جرور دیکھیں اور ویڈیو پہ جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے آپ ہماری چینل کو سبسکرائب نہ کیوں تو پلیج آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن آل پہ کر دیں کہ آنے والی ویڈیو کا نوٹوکیسن آپ کو ملے سعودی عرب کی چار سے پانچ خبریں ہیں جی جان کے علاقے میں پولیس گست کرتے ٹائم کہ پولیس بارڈر پہ گست کرتے ٹائم ایک پاکستانی کو گریفتار کیا اور وہ پاکستانی بھائی صاحب سو کلو چرس بارڈر سے لے کی نکل لہے تھے انہیں گریفتار کر لیا گیا اور یہ بھی بہت جروری خبر ہے لیکن اپنے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے جو بھی یہ کاروبار کر رہے ہیں نسے کا وہ سب مسلمی ہیں یہ تو سمجھ میں بھی نہیں آ رہا ہے کہ جتنے بھی کاروبار یہاں کر رہے ہیں نسے کا وہ بھی سب مسلمی ہیں ادھر پاکستانی گریفتار ہوا ہے نسے کے ہی کاروبار میں اور یہاں مکہ مکرمہ میں روٹ سیکورٹی نے اپنے تبتیس کے دوران ایک یمنی کو بارہ کلو چرس اس کے قبجے سے حاصل کیے اور اسے گریفتار کر لیے سمجھ میں یہی نہیں آ رہا ہے کہ مسلمان ہیں لیکن ایسا کیوں کاروبار فیلار ہے ایسا نسے کا کاروبار کیوں فیلار ہے جبکہ یہ سب ممنوع ہے حرام بھی ہے لیکن لوگ پیسے کی لالچ میں یہ سب کام کر رہے ہیں مت کرو ایسا کام مت کرو پاسپورٹ آتھارٹی نے کہا ہے کہ جس کو بھی پاسپورٹ بنوانا ہے وہ افسر اکاؤنٹ سے بنوائیں رینیو کرنا ہے وہ بھی افسر اکاؤنٹ سے رینیو کریں یہ آپ لوگ سے اپیل بھی کیا ہے امریکہ کے ایک سہر امریکہ کا ایک بہت بڑا سہر کلیفورنیا ہے وہ آپ لوگ جانتے ہوں گے وہ سہر کو ہم تو گئے نہیں ہیں ہم کو پتہ بھی نہیں ہے لیکن اس کی نیوج ہے اور منکی پوکس کے مریض زیادہ سے زیادہ پائے جاتے ہیں اس علاقے میں اور وہاں پہ ہنگامہ مچہ ہوا ہے اور جہاں تک ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ بھی وہ سہر کو بند کر دیا جائے جس حساب سے نہیں ہو جو حساب سے ہو سکتا ہے سہر کو بند کر دیا جائے یہ منکی پوکس بھی بہت جور کا پہلے لگتا ہے اس جت کمائے گا کرونا کی طرح لیکن کرونا کا جگہ نہیں لے پائے گا یہ منکی پوکس بہت اچھی خبر ہے مکہ شریف کی حوالے سے کیونکہ حج اتھارٹی نے اجازت دے دیا ہے کہ بگیر ویکسین والے بھی اب نماز حرم میں پڑھ سکتے ہیں لیکن یہ بھی ایک سرط ہے کہ جو بھی سکس نماز وہ نماز پڑھ سکتا ہے کہ جو سکس کرونا پیڑیت کے آسپاس نہ رہا ہو اور اسے کرونا نہ ہوا ہو وہ اب حرم کے اندر نماز پڑھ سکتا ہے یہ حج اتھارٹی نے اجازت دے دیا ہے بہت خوشی کی بات ہے دیرے دیرے انساءاللہ سب حالات سب نارمل ہو جائیں گے سب اچھے ہو جائیں گے حالات زوازاد نے کہا ہے کہ جو بھی نیا مزدور جو آئیں گے نیا مزدور جو آئیں گے وہ سعودیوں کو بتایا گیا ہے کہ نیا عمال جو آئیں گے ان کا تیس دن کے بعد تیس دن میں ہی اکامہ آپ بنا کے انہیں دے دیں ورنہ آپ جب لیٹ کر کے بنائیں گے تو آپ کو پانسو ریال کا جرمانہ لگائے جائیں اور زوازاد نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ آن لائن پلیٹ فارم استعمال کریں جیسے افسر اکاؤنڈ ہے آپ وہاں سے اکامہ آپ بنا سکتے ہیں لیکن میٹکل جروری ہے آپ کو میٹکل کروانا پڑے گا اور مقیم ایک مقیم پلیٹ فارم ہے وہاں سے بھی آپ اکامہ بنا سکتے ہیں وہاں سے آپ کو فیض جمع کرنا ہوگا آپ وہاں سے فیض جمع کر دیں اس کے بعد جو نئے آپ کو میٹکل کرائیں میٹکل کرانے کے بعد آپ کا اکامہ بنا دیا جائے گا اور یہ باون سال کا ریکارڈ ہے اب کس ریاض میں ٹوٹا ہے یہ بارس کا اور باون سال پہلے سے ابھی تک جو ہے ایسی بارس نہیں ہوئی تھی جولائی کے مہینے میں جیسا کیا ہے کہ ریاض کے جنوب علاقے میں بہت جور کی بارس ہوئی تھی اور بیڈیو جرور دیکھا جا Sir Highlights الجائرگی غمیں 50 500 جوالس جلالس موسیقی